ہیلو دوستو نمشکار میں ہوں سب کمار اور آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتلائیں گے مولی کی انتک کھیتی مولی کھیتی کب اور کیسے کی جاتی ہے ویسٹ ویرائٹی ایک اکڑ میں کتنی لاغت لگے گی زیادہ پیداوار آپ کیا سے نکل سکتے ہیں روک بیماری جو لگتے ہیں ان کا اعلاج تو ڈیٹیل سے بستار کے ساتھ سمکون جانکاری دوستو اس ویڈیو کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکول سمائے یعنی ٹائمنگ تو آپ مولی کھیتی ویسے تو 12 مہنے کر سکتے ہیں خریب سیجن پر آپ مای سے لے کر اگست کے مدھ کھیتی کر سکتے ہیں روی سیجن پر آپ دوستو ستمبر سے لے کر دسمبر اور جائد پر آپ جنواری سے لے کر اپریل کے مدھ آپ مولی کی بوائی کر سکتے ہیں اپیوکت بھومی کے بارے بات کریں تو پرائے پرائے مولی کھیتی سبھی پرکار کی بھومی پارک کی جا سکتی ہے میردہ کی پی ایچ بیلو ساڑھے پانچ سے ساڑھے 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 تک چل جائے گی دوستو اور تم جن لکاس کا پربند ہونا چاہیے انکول ٹیمپریچر کی اوپر بات کریں تو منیمم پندرہ سے سولہ ڈگری سیلسیس اور ادھکتہم تیس سے لے کر بچیس ڈگری سیلسیس تک کا جو تاپ مان ہوتا بہت بڑھیاں ہوتا ہے یدی آڑتیس چالیس سے یدی اوپر جاتا ہے تو پھر مولی کی جو بڑھوار ہے کمجوڑ پڑ جاتی ہے اور دوستو روک بیماری بھی کافی اٹیک ہونے کی سمبھابنا رہتی ہے کھیت کی تیاری کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایک سے دو بار توتہ حال یا پھر کلٹی بیٹر سے آپ کو جتائی کرانا ہے اس کے بعد آپ کو ہیرو ایفر لوٹا بیٹر کی مدد سے مٹی کو ٹھیک تاریکے سے بھر بھری کرا لینا ہے کھیت کے چاروں سائٹ سے آپ سپائی ہونا چاہیے اور بسیس روپ سے اتم جل نکاس کا دوستو پر بند ہونا چاہیے مٹی جتنی زیادہ بھر بھری آئے گی اتنا ہی اچھا جرمینیسن دیکھنے کے لیے ملے گا انہیس سیل قسموں کے اوپر دوستو بات کرتے ہیں جن کا اپج اور اتپادن کافی بڑھیاں ہیں تو سنجنٹا کمپنی کی آئی وری وائٹ کے نام سے آتی ہے مہیکو کی ماہی بائیس کے نام سے آتی ہے ریڈس کی دولاری ایف ون پالک پتہ جو آپ بیڈیو پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ پوسا ہیمانی اور جاپانی وائٹ جیسی بیرائٹی کو آپ لگا سکتے ہیں پرتی ایکڑ سیٹس ایک ایکڑ پر مولی کھیتی کر رہے ہیں تو ڈیڑھ کلوگرام سے لے کر دو کلوگرام سیٹس کی آبست سکتا دوستو پڑھنے والی ہے پرتی ایکڑ کی در سے انفورمیشن دے رہے ہیں بیج اپچار کی اوپر دوستو بات کرتے ہیں ہائیوریڈ بیج کو ویانسے تو اپچار کرنے کی ٹریٹمنٹ کرنے کی عبست سکتا نہیں ہے یادی آپ دیش یا پھر گھر کا بیج لگا رہے ہیں تو آپ سری ایم سیوٹ کی بھائیب یعنی یو بیل کی ساپ پھنگی سائٹسیں بیج اپچار کر سکتے ہیں ایک کلوگرام بیجوں کو پانچ گرام پھنگی سائٹسے بیج اپچار کرنے پر کافی سوست انکران زیرونیسن دیکھنے کے لیے ملتا ہے بیسل ڈو جب ہم بھائی کریں گے تو اس سمائے ان خوادوں کا دوستو آپ کو پریوگ کر رہا ہے ڈی اپی پچاس کلوگرام سنگل سپر فاس پیٹسو کلوگرام ایم او پی میورٹ او پوٹاس پیٹس کلوگرام اور دیمک کی بھی سمجھ سے ہے تو ریزنٹ دانیدار کیٹ نہ سکے پانچ کلوگرام سے لے کر دس کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے بھائی کے سمائے دوستو آپ کو پریوگ کرنا چاہیے ویڈ تیار تو ویڈ تیار کرنا دوستو بہت زیادہ جاروری ہے جو بھی کند برگی فصلیں ہیں ان کو ویڈ میں ہی لگانا چاہیے ویڈ میکر سے آپ کو ویڈ تیار کرانا چاہیے ویڈ کی چوڑائی دھائی فیٹ ویڈ سے ویڈ کی دوری دھائی فیٹ اور ویڈ کی اونچہ ایک فیٹ رکھنی چاہیے ڈرپ ایریگیشن کی اوپر دوستو بات کرتے ہیں تو سولہ ایم ایم ڈرپ ایریگیشن کو آپ لگا سکتے ہیں یا دی اپلپد ہے تو اور نہیں ہے تو آپ پھلٹ ایریگیشن سے پھر پرمپراغت طریقے سادھارن طریقے سے کیاری نالی بیدھی سے بھی آپ سیچائی کر سکتے ہیں پلانٹ ڈسٹینس کی اوپر دوستو بات کرتے ہیں کہ کتنی دوری پر ہم کو مطلب بھوائی کرنی چاہیے تو ایک ویڈ پر آپ کو چار لائنوں پر دوستو آپ کو بھوائی کرنی چاہیے بیچ سے بیچ کی دوری چار سے پانچ سینٹی میٹر اور بیچ کی گہرائی آپ کو دو شینٹی میٹر کی آسپاس گہرائی پر آپ کو بھوائی کرنی چاہیے بھوائی کی بھی الگ الگ بیدھییاں بیسے تو آپ بروڈکاست بیدھی کو بھی اپنا سکتے ہیں اب تو ملٹی سیڈر سے بھی ہمارے کسان بھائی نشط دوری پر بھوائی کر سکتے ہیں ایریگیشن کی اوپر بات کرتے ہیں تو مول کی فصل پر بہت زیادہ سچائی کی آب سکتہ نحی ہوتی ہے اسٹارٹنگ کے دنوں پر ہی جب کند کا بکاس ہو رہا ہو اس سمایہ بس سچائی کی آب سکتہ پولتی ہے ڈرپ سے کھیتی کر رہے ہیں تو چار سے پانچ دنوں کے انترال پر سچائی کر رہے ہیں سپرنگ کل transport سے کھیتی کر رہے ہیں دوستو تو ساٹھ سے آٹھ دنوں کے انترال پر اور فلٹ ایریگیشن سچائی کر رہے ہیں تو بارہ سین پندرہ دنوں کی انترال پر آپ کو سچائی کرنی چاہیے خرپتبار کی رکھتھام کی اوپر بات کرتے ہیں ویٹ کنٹرول کے اوپر تو نرائی گوڑائی سب سے بیسٹ ہے اور یعنی آپ اپنی امرجنٹ ہارویشائٹ کا سپری کرنا چاہتے ہیں تو پینڈا میتھالین تیس پرسنٹ ایسی دو سو لیٹر پانی میں گھول کر کے آپ کو سپری کرنا چاہیے پرتی ایکل کی درس ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بوائی کرنی ہے جماع بھی نہیں ہوگا آئیے فرینڈز بات کرتے ہیں سپری سیڈول جو کی کافی زیادہ ایمپوٹینٹ اور مہتفون ہے یعنی آپ مولی کی کھیتی اوپ سیزن کر رہے ہیں تو اہی کچھ زیادہ بیماری روک کی کپر کوب دیکھنے کے لئے ملتا ہے سیزن پر یا پھر سردیوں پر بہت روک بیماری کم آتی ہیں اور ایک سپری بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن دوستو یہ ایٹو زیڈ ویڈیو ہے یعنی آپ اوپ سیزن بھی کھیتی کر رہے ہیں تو پھر روک بیماری آتی ہیں تو ان کا علاج کر سکتے ہیں یعنی ایفیڈ جیسیڈ تھریپس ہے بیٹل اور شانکی رسٹ ارلی بیلائٹ انترکنوز وال ورم ہے اردھ گولہ کار سنڈی ہے اور آرہ مکھی ہے ڈی بی ایم ہے وائٹ گراب ہے دوستو روٹ میگٹس کی سمسیہ رہتی ہے اور جڑ سالن کے ساتھ ساتھ لال کا دو بیٹل کی سمسیہ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے تو یعنی بیماری آتی ہیں تو ہی آپ کو سپری کرنا چاہیے فرسٹ سپری 20 سے 22 دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے اور آدھتام 25 دن کے آس پاس کی فصل ہوتی باعث ہیں تو ان تینوں کو آپ کو مکس کر کے 15 لیٹر کی درست سپری کرنا چاہیے سیکنڈ سپری 35 دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے تو سولومن 12 ایمیل اور ریڈو میل گول فنگی سائٹ 15 گرام 15 لیٹر پانے گھول کر کے آپ کو سپری کرنا چاہیے تو اس پرکار آپ کو دو سپری کرنا ہے وہ بھی تب جب بیماری روکیٹ کاپر کوب دکھ رہا ہو دوستو تب اب بات کر لیں تو جو خاد کا سیڈول ہے یعنی سادھاران طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں تو ویڈ میں ان خادوں کو دیکھ کر آپ کو سچائی کرنا چاہیے ایوریا اور اربرا خاد 30 کلوگرام جنگ سلپیٹ 5 کلوگرام اپکو کی ساگری کیا دانیدار 8 کلوگرام پرتی ایکڑ جڑوں کے پاس دے کر آپ کو سچائی دوستو کرنی چاہیے یعنی آپ ڈرپ سے کھیتی کر رہے ہیں تو وینچوری کے مادھیم سے ان خادوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں دوستو 4-4 دنوں کے انترال پر پرسٹی جو کومیرینس ہیں 10 دن سے لے کر 30 دن کی مدد فضل ہوتی ہے تو NPK 1912-170-0 اور 17-4-0 2-2 کلوگرام ایک دن میں ایک خاد اور بیچ بیچ میں مایکرو نیوٹریان فرٹی لیجر 500 گرام پھر ایک دن آپ کو ان خادوں کو پریب کرنا ایک دن میں ایک خاد پھر 4 دن کا انتر رکھنا اس پرکار آپ کو انتر رکھ کے ڈرپ سے خاد دینی چاہیے پر ایکڑکی درس ہیں 2-3 دن سے لے کر 50 دن کی مدد ہوتی ہے تو 4-4 دنوں کی انترال پر آپ ان خادوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ آپ خوٹو پر دیکھ رہے ہیں یدی فرنڈز اس پرکار آپ فرٹیگیسن سیڈول چلاتے ہیں تو بہت اچھے سا اتھپادن دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے لائف سائیکل یعنی جیبن چکر تو 55 دن سے لے کر 60 دن کی آسپاس کا سمائے لگنے والا ہے دوستو مولی کی کھیتی یدی آپ کرتے ہیں اتھپادن 100 سے لے کر 115 کوئنٹل کی آسپاس پرتی ایکڑ ہم کو اتھپادن دیکھنے کے لیے ملے گا لائف سائیکل دوستو بات کرتے ہیں بیچ کا خرچ 8000 روپے خارچ 6000 اور اس پر خرچ 1500 لیبر خرچ 1000 اور بھی یدی انکلوڈ کرتے ہیں ہم خرچ تو 18 1900 روپے کے آسپاس دوستو ہم کو لاغت لگنے والی ہے ایک ایک کڑ میں باجار بھاب یعنی مارکیٹ ریٹ تو مولی کی مارکیٹ ریٹ ہمیشہ فلکسیول رہتی ہے اور ہمیشہ کیجی بھی نہیں ولکی ننگ کے حساب سے بکری ہوتی ہے ہم کیجی ہی مال لیتے ہیں مولی کی خیتی ایک اکڑ میں کرتے ہیں تو کتنا منافع ہوگا کتنا نیٹ پروفیٹ آپ نکال سکتے ہیں مولی کی خیتی سے کم سمایے میں کم لاغت بالی دوستو مولی کی فصل ہے ماتر دو ڈھائی مہینے کی یہ ٹوٹل فصل ہے اور کم لاغت میں کافی اچھا منافع دے سکتی ہے منافع کی اوپ ڈسکسن کرتے ہیں 10 روپے کیجی کا ہی ریٹ مل جاتا ہے یعنی 1000 روپے 100 پیدا مان لیتے ہیں تو جو ہمارا منافع ہے دوستو وہ آ گیا 1 لاکھ روپے لاغت گھٹا دیں 19 روپے تو ہمارا سد نیٹ پروفیٹ ہے دوستو 81 ہجار روپے ہمارا نیٹ پروفیٹ آ گیا اب ہم نے آپ بتلایا کہ مولی کی آپ کھیتی کرتے ہیں دوستو تو آپ آپ سیجن کھیتی کر رہے ہیں تو ہی آپ کو سیڈو چلانے پڑھیں گے ورنہ آپ کو کوئی بھی سیڈو کرنے کی آوض سکتا نہیں کی موسکل سے ایک خاد ہی دینے پڑتی ہے تو کہ سکتے ہیں کم سمی پر کم لاغت پر کم دیکھ بھال پر کم سیجائی پر ایک اچھا منافع دینے والی مولی کی کھیتی بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو یاد آپ ایک اکر پر مولی کھیتی کر رہے ہیں تو 40 ڈسمل پر آپ جیسے اب بھائی کریں پھر 40 ڈسمل پر دوستو آپ 15 دن بعد بھائی کریں تو اس پر مارکیٹ میں آپ اپنی اپنی بھیج پائیں گے اور پھر اچھا لاب کمائی کر پائیں گے جو ہارویشٹ ہیں دوستو جب میچور مولی ہو جائے تب ہم مولی کھیتی دوستو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ ریکمین کریں گے کہ آپ پرمپر اگر طریقے تھوڑا سا ہٹ کر آپ ویڈ ویڈی سے مولی کی کھیتی کریں مولی کے جو سائز ہے وہ بہت اچھا آنے والا ہے بہت آکر ست اور کافی لمبا مولی کی دیکھنے کے لئے ملے گی یاد آپ ویڈ بی سے کھیتی کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کوشن نیا نولیج اور جان بردھک سیکھنے کے لئے جرور ملا ہوگا اب تو آپ ہمیں انشٹیگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں سب کمار جیرو پنچانوے آپ کے مان میں کوئی سوال یا سجھاب ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوال یا سجھاب لکھ سکتے ہیں آپ کو ریف لائے بہت جلد دوستو مل جائے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی جان بردھک جانکاری کے ساتھ تک لئے دھنو بات نمسکار جائے ہند وند ماترم جائے جبان جائے کسان